انکل چالیس سو روپے کے چاول دے دیں بیٹا چالیس کے چاول نہیں آتا ڈیڑھ سو کی پلیٹ ہے پلیز دے دیں میرے بانی آپ کی دو دن سے میں نے کچھ نہیں کہا یہ چالیس سو روپے ہیں میرے پاس بچہ مجھے کچھ زیادہ پریشان لگ رہا تھا کافی بھوکا بھی تھا پوچھتا ہوں بیٹا خیریت ہے کیا بات ہے ایسی چلو اصلا دیکھ پلیٹ تو بھیجی آر اندر ادنی کب سے کھانا نہیں کھایا ہوگا اچھا بیٹا بات سنو تمہارا نام کیا ہے جی میرا نام ارمان ہے اچھا بیٹا کہاں رہتے ہو یہاں بھی جی میں پچھلی گلی میں کراہ کے مکان پر لاتا ہوں اچھا بیٹا پڑھتے ہو سکول جاتے ہو تم ہاں جی میں سکول جاتا ہوں اچھا صحیح ماشاءاللہ بیٹا ابو کیا کرتے ہیں تمہارے جی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اچھا اچھا بیٹا تم نے کھانا کیا روک دیا کھانا کھاؤ ساتھ ساتھ ختم کرو اسے اچھا بیٹا ایک بات بتاوا یہ کھانا تم نے خود خرید دیا یا کسی نے خرید کر دیا تمہیں جی جی میں نہیں کھانا کرید دیا اچھا 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 پیسے تھے تمہارے پاس یا کسی سے لیے تھے پیسے تم نے جی ہاں پیسے تھے میرے پاس تو یہ پیسے کہاں سے لیے تم نے مزدوری کر کے کم آتا کام کرتے ہو ماشاءاللہ پہلے وہ ٹیچنگ کرتی تھی تو اب ان کی طبیعت بہت زیادہ قراب ہے گاری رہتی ہے اوہ اچھا 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 تو تم یہاں بیٹھے کیلے کھا رہے ہو اپنی ماں کے لئے گھر کھانا نہیں لے کر جاؤ گے کھانا ماں کو پہلے ہی مگھاتے ہیں وہ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہو گے تم ان کے ساتھ جاتے مل کر کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ تم یہاں کیلے کھا رہے ہو آج پیسے کم بچے تھے اس لئے یہاں کھا رہا ہوں کھانے کے پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں کہ تو مجھے اپنے کھانے میں تھوڑا حصہ نہیں دوگے کہ میں نہیں کھا سے تمہارا کھانا بیٹا تم بہت مہنتی ہو جس طرح سے مہنت کرتے رہنا یہ تم ضرور کامیاب ہوگے اللہ تمہیں خوش رکھے بھوک کی کیفیت کو ایک غریب آدمی ہی سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ بھوک کی طرف سے واقف ہوتا ہے اور اتنا بڑا دل بھی ایک غریب کا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس بچانے کے لئے ہوتا ہی کچھ نہیں وہ کنیوسی کر کے کیا بچا لے گا